موسیقی موسیقی پہلا راؤنڈ راپیڈ فیر کا نہیں بلکہ بذر کا ہی راؤنڈ ہے جس میں صحیح جواب پہ پلس ٹین اور غلط جواب پہ مائنس ٹین ہے صحیح جواب پہ رم نے ہاتھ پروڑت تحالیہ حس Copper ہاتھ جاتے حاضر کیا کریں گے موسیقی اور اگر جواب غلط ہوا تو ہم تعالیت کریں گے کیسے و ب ب نی میرے Hi min je ایک وائز رینج ہے ہربل نیچرل اورگینک پروڈکٹس کی اور پاکستان بھر میں ہمارے 45 کے قریب آوٹلٹس ہیں آن لائن بھی آپ چیزیں لے سکتے ہیں اس میں ہربل ٹیز بھی ہیں اور ہنی بھی ہے اور بہت ساری چیزیں اور فرگرنسز بھی ہیں اور اپنا حالی میں نیا پرفیوم معصومانہ سوال بھی لانچ کر دیا ہے اور شاویر جعفری صاحب کے ساتھ بھی پرفیوم لانچ کر دیا ہے اور ایک سرپرائز بھی آرہا ہے بہت جل ڈاک شام کا طرف پرفیوم بھی آنے والا ہے ایک اور تھوڑے دنوں میں بتاتے ہیں بتاتے ہیں ایک اور یہ وہ موقع ہے کہ جب کسی ایلٹ ٹیم کی قسمت کا فیصل ہو جائے گا یہ بتائیں گے کہ ان کی ٹیم کونسی ہے پھر اس پارٹسمنٹ کی مرضی ہے کہ وہ چاہے تو کنٹینیو کریں یا چاہے تو بائجن میں جا رہا ہوں آپ لوگ دو کھیل لو یہ آپ کی مرضی ہے جنہ ڈاک شاپ بتائیں آپ کی ٹیم کونسی ہے آج ہم تینوں الگ الگ لیں گے چلو ایسے کر لیں شاید اس بہنوں کے بچت ہو جائے آپ کی ٹیم کونسی ہے آج میری اے آپ کی ٹیم کونسی ہے بی اوکے آپ کی سی اے بی اور سی چلو اب دیکھتے ہیں کہ آج فیصلہ ہو جائے گا کہ مسئلہ ڈاک شاپ آپ میں ہے یا کسی اور میں ہے یہ پتہ لگ جائے گا آج آج میرا خیال ابھی یہ لوگ جائیں کیا کریں آج ایک ناتخون ہمارے ساتھ وہ کون ہے وہ کون ہے پوچھ لے ان سے کون پر اے اے اور آپ نے اے بی سی اے بی سی اوکے سب اپنی اپنی ٹیمیں سے ریکھ کرنے پر ٹھیک ہے چلو بھئی ایک دیمہ تعلیم میں یہاں دیں مقابلے کا آغاز کرتے ہیں سریعہ ذرا دو تین میں بتا رہا ہوں ذرا بتائیں کن الفاظ کا مخفف ہے ایک لفظ ہے بی او ڈ بی فور براو ٹھیک ہے بی او ڈ یہ کمپنی پرائیوٹ کمپنی بورڈ اس سے ہے بی او ڈ سمورات بہت آسان ہے اوکے بی او ڈ سمورات بورڈ آف بورڈ آف ڈیولپمنٹ جی بورڈ آف ڈیریکٹرز غلط ہوگا ہے جواب تازیت کیجئے اور ظاہر ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب میں ایک ہوں تو وہ ہو سکتا ہے اس نام کے ایک کروڑ بون ہو اسی لیے میں تناظر بتا رہا ہوں کہ اس تناظر میں اس کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے وہ یقیناً بورڈ آف ڈیولپمنٹ بھی ہوتے ہوں گے لیکن عام طور پر بی او ڈ بورڈ آف ڈیریکٹرز کیلئے استعمال ہوتا ہے ایڈز اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ اور کیا رہا ہے بیماری سے اے آئی ڈی ایس ایڈز جو ہم سنتے ہیں یہ کن الفاظ کا مخفف ہے میں دو آپشنز دے دیتا ہوں ایک وائیٹ امیونوڈیفیشنسی سنڈروم یا اینوال امیونوڈیفیشنسی سنڈروم کس نے بجایا سی جی سر جو پہلے بتایا پہلا والا ایک وائیر امیونوڈیفیشنسی سنڈروم ٹھیک آپ کا جواب سہی ہے ایک میں پوچھا بی او ڈ وہ تھا بورڈ آف ڈیریکٹرز میں پاکستانی سیاست کے تنازور میں پوچھ رہا ہوں سی او ڈی سی او ڈی سی او ڈی سی مراد کیا ہے سی او ڈی اسی وہی ہے جس کو امیسا کے جمہوریت نہیں کہہ رہو تھے چارٹر آف دیموکریسی چارٹر آف دیموکریسی سی اپ کھے بلکو سی زبادست اوکے سی او سے کیا مراد سی او جی سر بی چیف ایکزیکیوٹی اوفیسر چیف تھوڑا تا مائک افواج پاکستان کے تناثر پر پوچھ رہا ہوں سی او اے ایس جی بھائی چیف آف آرمی سٹاف چیف آف آرمی سٹاف صحیح جواب زبادست اوکے جناب علی وسیم وسیر آپ کیے دے گا سوال حضرت شہرخن عالم کا مزار پاکستان کے کس شہر میں کس شہر میں ہے حضرت شہرخن عالم کا مزار آپشنز دینے پڑھیں گے وسیم بھائی لاہور زیرو ٹین اینڈ تھرٹی اوکے میرا سوال اس سے پہلے کہ محمود بھائی پوچھیں حضرت بہدین زکریہ ملتان میں ملتان میں صحیح جاب آررائی جی محمود بھائی سوال کیجئے گا مدینہ اولیہ کس شہر کو کہا جاتا ہے جناب مدینہ اولیہ جی ملتان جواب درست صحیح جواب لفظ مدینہ کے معنی کیا ہے جی بھائی شہر شہر صحیح اوکے ٹھیک ہے جناب خواجہ محکم الدین سیرانی رحمت اللہ لے کا مدار پاکستان کے کس شہر میں ہیں حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی آپشن بلتان یا سمہ سٹھا دوسرا آپشن جواب جواب درست صفر بیس اور ساٹھ اوکے جناب زوہ بھائی شہر شہر کا نام بتا دیں جناب یہ کلام خالد محمود نقشبندی صاحب کا ہے یا آلہ حضرت کا ہے بی آلہ حضرت جواب درست ہاں آرائیٹ زبردست اوکے جاتے جاتے بریک میں جا رہے ہیں پھر اس کے بعد آگے راؤنڈ باقی ہے ایک آواز سنیے پھر میں سوال کرتا شکریہ جاناب آہ 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 خالی پہلا حصہ پوری آیت نہیں پہلا حصہ کوئی ریپیٹ کر سکتا ہے تبارک اللہ زیب یادی تبارک اللہ زیب یاد سورہ ملک پہلا حصہ کہیں گے اس کو اس کو نہ ایڈ کرتے نہ مائنس کرتے ہیں چھوڑ دیں میں پہلے اس سے آپ نے بتایا نہیں کہاں تک بڑھنا ہے لیکن تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں نہ ایڈ کرتے نہ مائنس کرتے ہیں لیکن آپ کو یہ بتانے کی کیا ضرورتی کی کس سورہ کا ہے میں اگلا سوال کرتا ہوں اور آپ بتاتے ہیں آپ دستمبر لے لیتے ہیں بہرحال یہ انہوں نے بتا دیا خودی کے سورہ ملک کی تلاوت ہو رہی تھی سورہ ملک قرآن کریم کے کون سے پارے میں ہے بی جناب انتیس سورہ ملک کی آیات پچاس ہیں یا تیس جی بھائی بلکل ٹھیک زبردست ترتیب کے اعتبار سے سورہ نمبر چودہ ہے فورٹین یا سکسٹی سیون سی جی سر سکسٹی سیون آخری پارے کے چودہ دنیا سے تھا اور ترتیب کے اعتبار سے یہ انتیسے پارے کی کون سی سورہ ہے انتیسے پارے میں نا انتیسے پارے کی پہلی سورہ ہے یا پانچوی بی جی پہلی پہلی آفکورس سیئے جواب سفر ساٹھ اور ستر اور اس کا جواب آپ دونوں کو تو آتا ہی ہے لیکن میں سی سوال پوچھوں جو پہلے بزر بیاد ہے انتیسے پارے کا نام سی تبارک اللہ یہ کیا کرتے ہیں غلط ہو گیا جواب تارزیت کی ابھی انتیسے پارے کی پہلی سورہ ہے انتیسے پارے شروع یہاں سے ہو رہا ہے چلے بھائی لیکن دو باتیں ثابت ہو گئے ہیں ایک یہ کہ مقابلہ بہت دلچسپ ہونے والا ہے سفر ساٹھ اور ساٹھ لیکن ایک اور بات ثابت نہیں ہوئی صرف کنفرم ہوئی ہے مجھے یہی شک دا کہ اصل گڑھ بڑ جائے نا وہ ایک آدمی میں ہے صحیح ثابت ہو گیا کیونکہ آج تینوں نے الگ الگ ٹیم لی سکسٹری سکسٹری بایدن کیا کر رہے ہو آپ کیا رہا آپ کون ہویا یہ ایسے کون کرتا ہے سو ایک بات دیے والی سب لوگوں کو ثابت ہوئی ہے ہمیں تو پہلے سے یقین تھا آپ بریک لیتے ہیں بریک ورد واپس آتا ہے کیا ہی ہے جناب حالیٓ پھلیٓ جناب حالیٰ خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر یہ ہے و بے بے اہمانی شاہ نیل میانی کے ہمارا افطار کا قوز کا مقابلہ جہاں پر اب تک کی صورتحال کے مطابق ٹیم اے کے ہیں سفر پوائنٹ ٹیم بی کے ہیں ساٹھ پوائنٹ اور ٹیم سی کے بھی ہیں ساٹھ پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے ایک بار پھر تعلیہ بجاتے تھا کہ مقابلہ کا باقیدہ دوبارہ آغاز کرتے ہیں ایک اور آواز آپ کے کانوں میں یہ آواز سنیں نہیں تھا اس کان کو سنیا کا لوگا پڑا کریں گے کس کی آواز ہے سی جی سر ذلفقار علی بھٹو کی آواز ہے صحیح جواب آل رائٹ ٹھیک ہے ترتیب کے اعتبار سے بھٹو صاحب پاکستان کے نائنٹھ وزیر آزم تھے سی نائنٹھ ٹھیک ہے جواب آل رائٹ بھٹو صاحب کی موت کس طرح ہوئی تھی بھی ٹھیک ہے جواب آل رائٹ ٹھیک ہے بھٹو صاحب کی پھانسی کس تاریخ کو ہوئی تھی چارے پریل چارے پریل آج کے دن ہوئی تھی سی جواب آل رائٹ سال کیا تھا بھی جی سر سی ونٹی نائن بلکو سے سی ونٹی نائن واہ موان موان سان سنٹی نائن اور بھٹو صاحب کا تختہ کس سال الٹا تھا جنرل زیاو لک غلط ہو گیا آپ نے آواز صحیح سنی نہیں شاید لیکن مائنس کرنا پڑے گا مائنس کریں گے بھائی مجھے پوچھا کس سال الٹا تھا 1977 مدرہ تھا کوئی بات نہیں میں مجبور ہوں بھائی معذرت چونکہ بڑھنا باقی کے ساتھ زیادت ہو جائے گی مجھے اندار تھا کہ کوئی جواب آتا ہوگا آپ نے سنا نہیں ہے کوئی بات نہیں سوبے کا نام بتانا ہے جواب میں جہاں پر انکی قبر ہے سxe جی یا سندھ برکو سی جاب اللہ یہ ہے کہ پہلی مطور خور کی بھائی کا بنظر بھی پتا چل رہے ہیں بھائی ایسی سنا دیں ہمیں دران جو نہیں ہے بجا دیں đang سنا دیں ر Edit بہن بجا دیں اا آہ弥 دیں أچھا بھائی اگن holم سوبے کیا کہ کیا چلیں شہر کا شہر کا نام بطانے جہاں پر پھاسی گی سی راول پنڈی راول پنڈی صحیح جواب آرائی ٹھیک ہے اوکے اب ہاں یا نا میں جواب دیجئے گا کیا ذلفقار علی بھٹو پاکستان کے صدر بھی رہے ہاں یا نا بی جی 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 ہاں صدر پاکستان بھی رہے وزیر آدم پاکستان بھی رہے ایوب خان کی کابینہ میں سی فورین منسٹر وزیر خارجہ بھی رہے صحیح آپ کا جواب آرائی پاکستان کی تاریخ کے پہلے سیویلین مارشل آدمیسٹریٹر جی بلکل دیکھ مارشل آدمیسٹریٹر بھی رہے صحیح جواب اور ایک سیاسی جماعت کی بنیاد ڈالی جس کا سی اگین پیپلز پارٹ جس کا نام دا پیپلز پارٹی صحیح جواب آرائی ہاں اوکے بھٹو صاحب کے دور میں اسلامی دنیا کی حوالے سے کہہ رہا ہوں میں پاکستان میں ایک بڑا ایونٹ ہوا تھا بی او آئی سی اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی تھی تو ٹھیک ہے صحیح ہے صحیح ہے پاکستان کی پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس ٹھیک سو اور ایک سو تیس اوکے ام کس سال ہوئی تھی سیونٹی تری آہ سیونٹی فور میں منقض بھی تھی سیونٹی فور میں تازیت کریں گے بھائی آہ ایک تصویر آپ کو دکھاتے ہیں پھر اس سے متعلق سوالات کریں گے ٹھیک ہے بڑی تاریخی تصویر ہے یہ یہ انیس سو چوہتر کی جو بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی دنیا بھر کے لیڈران پاکستان آئے زلفغیر علی بھٹو صاحب اس وقت پاکستان کے دائرے نظم و نسک کے سربراہ تھے یہ ہے اسلامی سربراہی کانفرنس کی کیا ہم اس کو مزید تھوڑا زوم کر سکتے ہیں یعنی وہ کر سکتے ہیں جس میں مزید بھی سربراہی مملکتہ آجائے ہیں جنہیں بھارا ایک تو یہ اس وقت کی تاکہ اگر اس میں اور لوگ دکھا سکتے ہیں اچھا یہ یہ اچھا اوکے اوکے ٹھیک ہے ٹھیک سو پھر یہ ہوا تھا کہ یہ تصویر جب آپ نے دیکھ رہے اب میں سوال کی طرف آ گیا کہ اسلامی سربراہی کانفرنس اس وقت بڑی ڈیولپمنٹ تھی ہے تو اسلامی سربراہی کانفرنس میں شریک اسلامی ممالک کے سربراہوں کے قتل کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا عجیب طریقے سے سعودی عرب کے فرما روا کس نے بجائے سین ہے شاہ فیصل شاہ فیصل ٹھیک ہے صحیح جواب پہلے تو یہ جواب ہو گیا ہاں یہ تصویر بھی آگے نہیں دیکھیں یہ زیادہ بہتر تصویر ہے اس میں بہت سارے سربراہن مملکت بھٹو صاحب سمیت ہیں اور ان میں سے بھی بہت سارے لوگ پھر بعد میں پھر مار دیئے گئے سعودی عرب کے فرما روا شاہ فیصل 1975 میں مار دیئے گئے کس نے مارا تھا ان کو جی سی باتیجے نے باتیجے نے مارا تھا صحیح جواب شیخ مجیب الرحمان تھے بنگلہ دیش کے ان کا بھی قتل ہو گیا کس نے مارا تھا شخصیت کا نام نہیں پوچھ رہا کس ادارے نے یا ان کا کیا جھگڑا ہوا تھا کس نے مار دیا تھا میں آپشن دیتا ہوں فوج نے مار دیا تھا فوج نہ جی ایسے ہی ہوا تھا ٹھیک ہے آپ کا جواب ماملہ بھٹو صاحب مار دیئے گئے فوج کیا ہوا تھا آپ نے ابھی تو خود تو بتایا یا فاسی دی فوجی بغاوات کے سلسلے میں فاسی دی گئی دی نہیں 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 غلط ہے یہ ٹیکنیکلی بھی غلط ہو گیا آپ تازیت کیجے فوجی بغاوات ہوئی زیاولاک صاحب نے کی اس کے نتیجے میں گورمنٹ گئی سیونٹی سیون میں پانچ جولائی نائنٹین سیونٹی سیونٹی سیون آپریشن فیر پلے نام تھا چشتی سے چھاپ سے فوجی گورپ میں تاغ پھر اس کے بعد جیل میں گئے وہ مقدمہ الگ تھا قتل کا بہت ہی بھونڈا مقدمہ تھا اس میں کوئی شک نہیں دیکھ انہوں نے قتل کا مقدمہ تھا جس میں عدالت سے فیصلہ آیا سو عدالت کے فیصلے کے نتیجے میں پانچ ہوئی اور اگر جھے فیصلہ اور عدالت کا وہ سارا کیس بہت ہی بھونڈا تھا دیکھیں نہیں تھا اچھا جناب مصر کے صدر تھے انور سادات وہ بھی قتل ہو گئے کیسے ہوئے تھے میں آپشنز دیتا ہوں گھر پر فائریک ہوئی تھی یا فوجی پریٹ کے دوران دھماکہ ہوا تھا یا فوجی پریٹ کے دوران قتل ہوا تھا بی جی فوجی پریٹ کے دوران جی صحیح آپ کا جواب ایسا ہی ہے ٹھیک ہے اور لیبیا کے اس صدر کا نام بتائیے جن کا بھی قتل ہو گیا تھا بامر کذافی بالکل صحیح آپ کا جواب فلسطین کے اس سربراہ کا نام بتائیے جی یاسر عرفہ صحیح آپ کا جواب سو یہ ہے سارے کا سارا معاملہ یہ تو ابھی ہماس کا بھی جو معاملہ چل رہے آپ کو موقع لگے تو کبھی دیکھیں گا ہماس کے بھی جو سربراہ تھے وہ ان کو قتل کرنے کے لیے کس طریقے سے وہ دو جاسوس بھیجے گئے اور انہوں نے کس طرح سارا کیا تھا وہ بڑی ایک سچی ڈاکیمنٹری ہے جزیرہ کی تو دیکھیں گا بڑی وہ حیران کردنے والے انسان کو سمنا ہے کہ بھئی یہ چل کیا رہے سارا کچھ چلیں درہ سو ایک سو دس اور ایک سو ساٹھ ہیں اب تک کی سورت حال زرہ آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتے ہیں پھر سوال پودے دکھائیں بھئی ویڈیو دکھائیں آرے ہو آز نہیں آرہی آز نہیں آرہی آز نہیں آرہی آز نہیں آرہی آز کیا آز کیا آز نہیں آرہی آز آہی آرہی آہی آہ جی صدر بن گئے صحیح جواب السلام علیکم خیریہ سے جی الحمدللہ یہ سکوار نظر نہیں آرہا بتائیں گے کیا ہے ایک کی کتنا نمبر ہے زیرو اور آپ نے کونسی ٹیم لی تھی میں نے تسلی لی نہیں 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 سب ریکارڈ پہ ہے آپ نے بھی لی تھی اگر میرے بھائی بھی جی جائے میں بہت خوش ہوں لیکن فیصلہ ہو گیا لوگوں کے دماغ کلیر ہو گیا کہ معاملہ کتھر ہے کیا کہ رہے ہیں سوال سوال بیس سے پہلے پہلے کریں سوال بیس سے کروں پہلے یہ نہیں سکتا سوال سب سے ہوگا جو بزر پہ جائے گا وہ جو آپ دے گا لو کہیں بیس سے کریں پہلے سوال کمال ہو گیا ایک اگلی ویڈیو دکھائیے گا جنب ہاں جی that the late Mr. Zulfikar Ali Bhutto did not get a fair trial اچھا دے اب یہ تاریخ کا پہیا کسے گھومدہ ہے پسلی ویڈیو میں زیاؤلہ صاحب کہہ رہے تھے کہ بالکل fair trial تھا پاکستان کا ہے بہت اچھا بالکل fair trial تھا اگر کسی trial کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ fair trial تو وہ یہ اس ویڈیو میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بالکل fair trial نہیں تھا اور کہنے والے کون ہے نام کے انتاں چیف جس پرس کاجی فائدیسا جی ٹھیک ہے جواب آلائی ٹھیک ہے آم پیپلز پاری کے کون سے سربراہ کھڑے ساتھ سی جی بھائی بلاول بٹو بلاول بٹو زداری صاحب رائی ٹھیک ہے بلاول صاحب کے اب کیا واسیدہ ہاتھ کونسا 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 پتہ نہیں بلاول صاحب کے لیفت ساید پہ کون کھڑے اندھا فاروک اشدائک وہ لیفت پہ رائٹ پہ رازہ ربانی دوسری طرف رازہ ربانی کھڑے بلاول صاحب کے لیفت ہوا فاروک زندہ چھوڑے یا چھوڑے میں بھی تلکنفیز ہوگا میں ان کو نہیں کرنا چاہتا بیسے ان کے لیفت رازہ ربانی ہے یہاں فاروک اشدائے گے لیکن چلے اس کا مارجن دے نہ مائنس کریں نہ پلس کریں چھوڑ دے اس کو چھوڑ دے چلے بھائی سر بس آپ آگے بڑھتے ہوئے نا ذرا آپ کی سکرین پہ کچھ جمبل ورڈز آ رہے ہیں بتائیں کونسا ملک شہر علاقہ گلی محلہ کیا ہے یہ ذرا ہمیں آپ نے یہ بتانا ہے جی دکھائیے گا کہ یہ کونسا ارے 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 بھائی جن یہ علف سے شروع ہوتا ہے میم پہ ختم ہوتا ہے ڈیم پہ ختم ہوتا ہے اس کے آخر کے لئے الفاظ ہیں ڈیم کونسا ڈیم امسٹر ڈیم سیئے جواب آرائی اگلی تصویر دکھائیے گا میری مونیٹنگ کان میں نجھے گا جی اگلی دکھائیے گا یہی مطلب ارے 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 بھائی یہ کیا ہے یہ یہ کاف سے شروع ہوتا ہے اور پہ ختم ہی نہیں ہوتا دیکھائیں وہی نہیں ہے کاف سے شروع ہوکے یہ علف پہ ختم ہوگا بھائی سارے حروف آ جائیں گے آجیں گے امریکی ریاست جی کالی فورنیا دکھاؤ بھائی کالی فورنیا صحیح جواب آخری دکھائیں کیا ہے ہاں بھائی ہاں جی کراچی کراچی ہے کراچی صحیح جواب ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا جناب اب آپ کو ذرا سکرین پر آئیں گے محاورے وہ آپ نے بتانا ہے کہ کونسا محاورہ ہے ذرا دکھائیے گا پہلا محاورہ یہ کیا ہے کس نے بجائے بھائی بین ہے جی سر چھٹی کا دودھ یاد آنا چھٹی کا دودھ یاد آنا بالکل صحیح ہے آپ کا جواب چھٹی کا دودھ یاد آیا کبھی ایسی میرے گا پوچھنو ساتھا اور آخری دکھائیے گا محاورہ کونسا ہے بھائی ہاں بھائی کس نے بجائے بہل ہے سین ہے جی ہاں دھو کر پیچھے پڑ جائے ہاں دھو کے پیچھے پڑ جائنا جو کہ میں آپ کے پڑ گیا ہوں اس وقت بالکل صحیح ہے آپ کا جواب آر رائٹ اچھا بھائی ذرا ایک شیر تو مکمل کریں اگلی لائن پڑ دیں کو بکو پھیل گئی بادشناسائی کی ارے تو بہت مشہور ہے کو بکو پھیل گئی بادشناسائی کی ہاں اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائے کی وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا ایک یہی بات ہے اچھی میرے حرجائی کی اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جو ہاتھ رکھا روح تک پھیل گئی تاثیر مسیحائی کی تو کن کی اشار ہے جون ایلیا یا پروین شاکر جی بھائی پروین شاکر صاحب آگے سہی ہے آپ کا جا بچے فریب کھا کے چٹائی پہ سو گئے ایک ماں اُبالتی رہی پتھر تمام رات یہ اشار عبدالماجد صاحب نامی شاہر کے ہیں یا جون ایلیا صاحب کے ہیں سی جی سر عبدالماجد جی ٹھیک آپ کا جا ملکل صحیح اوکے اوکے گھر گھر لوٹ کے آخری سوا پھر اگلہ رہا ہوں گھر لوٹ کے روئیں گے ماں باپ اکیلے میں مٹی کے کھلونے بھی سستے نہ تھے میلے میں یہ اشار قیسر جعفری صاحب نامی شاہر کے ہیں یا اللہ مائقبال اے نے بجایا ہے بتاؤں گئی قیسر جعفری ارے صحیح ہو گیا جواب کیا بات ہے ساپس اور دو سو تیس یہ ہے صورتحال اب ہی تین تساویی دکھائیں گے سر پہلے آپ کو دکھائیں گے ٹھیک ہے پارٹسپینٹ اے کو دکھائیں گے اب بزر کا چکر ختم جن سے سوال ہے انہوں نے ہی جواب دینا ہے دکھائیے گا پہلی تسویر پارٹسپینٹ اے کو اچھا بھئی بھٹو خاندان سے ان کا تعلق ہے چلے میں آپشنز دیتا ہوں غنوہ بھٹو یا آسپا بھٹو ساپایتا ہوں ساپایتا کانے بتائیے گا بڑا مشہور کھلا دی ہے کمار کمار یادو یا کمار سانگا کارا کمار سانگا کارا اور آخری تسویر دکھائیے گا بین بین آگے کھا تھے بین Roads یا بین stokes بین اچھک سا stereotype ضیلے برے پاسfö�� کا지만 یہ من طرح تمام کے بارے مبتا ہے ہی کا اچھک سافر بطو اور فاتما بطو فاتما فاتما بطو کو اچھک جب حافظ در اچھک سافر شون شون وaval مجھا وامتا Ecco ڈالا ننسف مجھے اچھک کچھ شمال دے دوں کیا بھی اپشن یہ اب ہو گیا جواب اب تو ہو گیا سوری شان پولاک میں آپ کو دو اپشنز دے تھا آپ کے لئے آسان ہو جاتا چلے خیر آخری تصویر دکھائی گا ہاں جی یہ ہیں میں دیتا ہوں اپشن ہواستہ رکھیں یہ این مارگن ہے یا ایلکس ہیلز ہے سیکنڈ ایلکس ہیلز چلو اچھا ہے مجھے افسوس نہیں ہوگا کہ میں نے اپشن نہیں دیا اپشن بتانے کے بعد آپ نے غلطی بتایا ہے غلط ہو گیا اچھا یہ این مارگن ہے بھائی جن اور آخری تین تصویر سی کو دکھائیں گے بھائیں پہلی تصویر اچھا جی بختاور بھٹو صاحبہ ہے بختاور بھٹو صاحبہ ہے جی صحیح آپ کو آرائیٹ ٹھیک ہے اگلی تصویر دکھائی گا بریٹلی جی بریٹلی بریٹلی رائیٹ بلکو صحیح صحیح اور آخری تصویر کارلوس بریٹلی یس سر کیا بات ہے زبردست چالیس ایک سو ساٹ اور دو سو ساٹ بھائی جن بول آگے نکل گئے ہیں ذرا کوئی محنت کرنی پڑے گی اور جی بھائی میری ٹیم ہار گئی میری ٹیم ہار گئی نہیں نہیں کیا پتہ جیت جائے ابھی ایک راؤنڈ باقی ہے نا بھائی اس کی ٹیم کب ہار گئی بھی ٹیم تھی نا ان کی تو اب دیکھتے ہیں ساٹھ سیکنڈ ہے پہلے آپ کے سر ٹھیک ہے سر آپ کے ساٹھ سیکنڈ پہلے بی سے نہیں پوچھ سکتے پہلے اے کا فیصلہ کریں گے پھر بی کا کرتے ہیں ابھی اے چلیں آپ کے ساٹھ سیکنڈ شروع ہوتے ہیں سر اب دنیا کی سب سے اوچی پہاڑی کا سلسلہ پاکستان یا نپال پاکستان غلط دنیا کا مقبول پول گولڈن گیٹ انڈیا یا سین فرنسس کو سیکنڈ ٹی ورلڈ آنیمل ڈے چار اکتوبر یا تودہ اگست چار اکتوبر ٹھیک مارو شاہر پروین شاکر کا انتقال نائنٹین نائنٹی فور یا دوہزار چار نائنٹین نائنٹین فور بلکل ٹھیک سعودی عربیا برے آسم ایشیا یا افریقہ ایشیا ٹھیک پاکستان کا بڑا جزیرہ اسطولہ یا منوڑا اسکارولہ ٹھیک پاکستان نے بنگلہ دیش کو تسلیم کیا 1974 یا 1964 1974 بلکل ٹھیک پاکستان نے بنگلہ دیش کو تسلیم کیا حکومت ayub صاحب کی تھی یا bhityo صاحب کی ayub صاحب غلط پاکستان کا پہلا آئین نافwiściez ہوا 1956 یا 1966 1966 غلط پاکستان میں ٹی وی کی نشریاج شروع ہوئی 1964 یا 1994 1964 بلکل ٹھیک سٹیچو آف لیبرٹی تقریباً دیر سو فٹ یا پچاس فٹ ڈیر سو فٹ بلکل ٹھیک روس نے افغانستان پہ حملہ کیا 1979 یا 1999 1999 second option غلط ڈاکڈ شاہب باز بہی ہوگی تسلی آرام ہے اب ٹھیک ہے چلو بھائی اب آپ دونوں میں اب بی اور سی سو پارٹسپینٹ بی کو دکھاتے ہیں پہلے ساٹھ سیکنڈز کے سوالات کرتے ہیں ان سے آپ کے ساٹھ سیکنڈز کا وقت سر شروع ہوتا ہے اب برج خلیفہ عوام کے لئے کھولا گیا 2010 یا 1910 بلکل تھی قائد آزم کے والد جناح پونجا یا محمد عبداللہ بلکل تھی قیام پاکستان سے پہلے سندھ کے پہلے کمیشنر سکندر مرزا یا چارلز نپیر غلط مشہور کمپنی ایپل کے بانی زکر برگ یا سٹیف جوپس بلکل تھی ایمیزون کے بانی ایلون مسک یا جیف بیزرس بلکل تھی اس مسجد کا نام جو ایک رات میں تعمیر ہوئی شب بھر یا بادشاہی بادشاہی غلط گلوکار نور جہاں کا اصل نام شاہدہ بی بی یا اللہ وسائی سیکنڈ تھی محترمہ بیرزیر بھٹو پہلی بار وزیراعظم بنے 35 سال میں یا 18 سال میں پینتیس سال میں بلکل تھی سورج طلو ہوتا ہے مشرق سے یا جنوب سے مشرق تھی آئرلینڈ کا دارل حکومت ڈبلین یا بارسلونا سیکنڈ غلط چشمہ بیراج پنجاب میں ہے یا سندھ میں پنجاب ٹھیک پی سی پی کا ہیڈ آفیس لاہور میں ہے یا سکھر میں ٹھیک مغل بادشاہ بہادر شاہ زفر مطپون ہے میامار میں یا افغانستان میں افغانستان غلط ایران کا دارل حکومت اسفہان یا تہران تہران ٹھیک عبداللہ بن عبدالعزیز سعودی عرب یا امان سعودی عرب ٹھیک ہے آپ کا جواب آپ نے کتنے سوالات کے سہی جواب دینے سر تقریباً چھے یا سات تقریباً چھے یا سات شروع کرنے سر آپ کے ساتھ شکنڈ سے آپ شروع ہوتا ہے سر اب 0046 ڈائلنگ کوڈ ہے پاکستان کا یا سویڈن کا سویڈن کا ٹھیک کسی نمبر کو اگر صفر سے ضرب کرے تو جواب صفر آئے گا یا لاک صفر ٹھیک 45 دن یعنی 3 مہینے یا ڈیڑھ مہینہ ڈیڑھ مہینہ ٹھیک کتب مینار ممبئی میں ہے یا دلی میں ڈلی بلکل ٹھیک آگرہ تا آگرہ میں موجود مشہور مقبرا تاج مہل ہے یا کتب مینار بلکل ٹھیک اولمک کھیلوں کا جھنڈہ نیلا ہوتا ہے یا سفید سفید بلکل ٹھیک کتنے پاکستانی سیاستدانوں نے تقریباً آکسفورٹ سے تعلیم حاصل کی چھے یا چھے ہزار چھے ٹھیک آیو بریج دریائے سندھ پر تعمیر کیا گیا ہے دریائے کابل پر دریائے سندھ بلکل ٹھیک ایک میل میں کتنے فٹ ہوتے ہیں تقریباً ساڑھے پانچ ہزار یا ایک ہزار ایک ہزار غلط کس جانور کا وزن تقریباً چالیس ہاتھوں کے برابر ہوتا ہے ہرن یا بلو ویل بلو ویل ٹھیک پاکستان کا سرکاری نام اسلامی جمہوریہ یا پاکستان جمہوریہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا کونسا شہر ان میں سے زیادہ آبادی والا کراچی یا سکھر کراچی ٹھیک نووے منٹ یعنی تین گھنڈے یا ڈیڑھ گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا ٹھیک پاکستان کے بورڈر تقریباً چار ممالک سے ملتے ہیں یا چودہ ممالک سے چار ممالک کیا بات ہے زبردہ صرف ایک سوال کا غلط جواب دیا بھئی تین سو نووے نمبر یہاں اس جب تک کا کیا بات ہے ویری ویری ویل بلیڈ زبرداز بھئی بہت حالا صرف آپ نے ایک سوال کا غلط جواب دیا ٹوٹل ایڈوں نے کتنے سوالات کے جوابات دیئے دو سو ساٹھ تھے نا آپ کے تو اس لیاس سے شاید تیرہ تیرہ ہے چودہ سوالات کے سے جوابات دیئے میرے خیال میں آپ نے بھی کھیلا بہت اچھا بڑا مقابلہ قریب بھی کرتے رہے لیکن آخر میں یہ ان کی لیڈ بہت زیادہ تھی چلیں سر ایک سو بیس تو ہو گئے ہمارے ویلنہ تو خیر ہے ایسا کی بات نہیں ہے ایک سو بیس آپ کے نمبریں پارٹسپینٹ بی یعنی کہ عدلان خان صاحب کے دو سو ستر اور آج کے وینر ہیں ایزی کلر کی بائی کے ایزی کلر پاکستان کا پہلا سنتیٹک کلر ہے ون کلر ون نیشن وہ جیت کے جائیں گے ناصر حسین صاحب بہت بہت مبارک بات بہت ساری تعلیان ناصر بھائی کے لیے زبادست ون پلیٹ ڈبلی پی بھائی ہماری کے گفٹ ایمبر نے سب کے لیے اور میں نے کسی سے حساب درہ چکتا کرنا ہے ایک بریک کے بعد بچوں کے سیگمنٹ میں بریک کے بعد آتے ہیں دوبارہ موسیقی موسیقی